اسلام علیکم حج نمرا ٹی وی میں آج کی بہت اہم رپورٹ کے ساتھ آذر ہوئی ہوں ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ کو پوری نالج حاصل ہو محدود حج کا فیصلہ وقت کی ضرورت حلی جی ممالک اسلامی تنظیموں کا خیر مقدم گزرشتہ برس بھی بیرون ملک سے آزمین کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی سعودی عرب کی جانب سے اس سال محدود حج کا پروگرام فیصلے کو حلی جی ممالک نے سراہا ہے اور پروگرام کے تحت ویکسین لگانے والے ساٹھ ہزار شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو حج کی اجازت دی گئی ہے گزرشتہ برس بھی کرونا وبا کے پھیلاؤں کے خچے کے بعد بیرون ملک سے آزمین کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی یاد رہے کہ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے بیان میں کہا ہے کہ روان سال حج میں صرف ساٹھ ہزار شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو فریضے کی ادائیگی کی اجازت ہوگی دنیا بھر میں کرونا وبا کے صورتحال اور وائرس کی نئی شکلیں ظاہر ہونے کے بعد فریضے کی ادائیگی اندرون ملک کے آزمین تک محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے 18 سے 65 سال کی عمر کے ان آزمین کو حج کی اجازت ہوگی جنہوں نے کرونا ویکسین لگوا رکھی ہے آزمین حج کو آن لائن درخواست دینا ہوگی ریجسٹریشن کا عمل اتوار کو دوپہر ایک بجے سے شروع کیا جا رہا ہے یعنی کہ آج اتوار کا دن ہے تیرا تاریخ ہے تیرا جون آج دوپہر ایک بجے سے ریجسٹریشن کا عمل شروع کیا جائے گا صرف ان لوگوں کے لیے ہی جو سعودی عرب میں ابھی سے مقیم ہیں یعنی کہ حاصل طور پر دوسرے ملک سے کوئی نہیں جا سکے گا جو غیر ملکی سعودی عرب میں مقیم ہیں اور انہوں نے کرونا ویکسین لگا رکھی ہے وہ لوگ ریجسٹریشن حج کے لیے کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو ہی حج کی اجازت ہوگی متحدہ عرب امارات نے مملکت کی جانب سے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے محدود تعداد میں حج کے فیصلے کو خوش آئین قرار دیا ہے امارات کے وزیر مملکت نے ایک بیان میں کہا کہ امارات سعودی عرب کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہے جو کرونا کے پھیلاو سے نمٹنے اور آزمین کے تحفظ کو یقین بنانے کے لیے کی جا رہی ہیں بہرین کی جانب سے بھی محدود حج فیصلے کو سراحتے ہوئے کہا گیا ہے کہ موجودہ کرونا وائرس کے ماحول میں سعودی قیادت کی جانب سے حفاظتی اقدامات کے تحت کی جانے والا فیصلہ انتہائی مناسب ہے کوئت کی جانب سے بھی خیر مقدم کا اظہار کرتے ہوئے سے درست قرار دیا ہے کوئتی وزراء خارجہ کے جانب سے جاری کیا بیان مملکت کی ان کوششوں کو بھی سراہا گیا ہے جو حجاج کی خدمت کیلئے کی جاتی ہیں کوئتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ کوئیڈ نائنٹین کے پیش نظر حج کو محدود پیمانے پر کرنے کا فیصلہ مناسب اور وقت کی ضرورت ہے مصری وزیر الاوقاف مختار جمعہ نے مملکت کے محدود حج پرگرام کے اقدام کو سراتے ہوئے اسے کرونا کے موجودہ حالات میں مناسب فیصلے سے تعبیر کیا ہے سعودی وزیر اسلامی امور ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ کا کہنا ہے کہ اندرون ملک لوگوں کے یہ محدود سطح پر حج کی اجازت دینے کا فیصلہ انتہائی مناسب ہے امور حرمین شریفین کی نگرانی حالہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس کی جانب سے بھی محدود حج کے فیصلے کا خیر مقتم کرتے ہوئے اسے موجودہ حالات کے حوالے سے انتہائی بہترین دورندیش فیصلہ قرار دیا گیا ہے آپتہ عالم اسلامی کی جانب سے جاری بیان میں بھی محدود حج فیصلے کے مناسب فیصلے کو بروقت حالات کے مطابق بہترین فیصلہ قرار دیا گیا ہے خلیجی ممالک کے عرب تعاون کانسل کی جانب سے بھی محدود حج اقدامات کی تعریف کی گئی ہے کانسل کے سیکریٹی جرنل ڈاکٹر نائف الحجرف کا کہنا ہے کہ اس سال مملکت کے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو محدود تعداد میں حج کی اجازت دینا موجودہ حالات میں انتہائی مناسب اقدام ہے یہ ساری تفصیل جو کہ بتائی گئی ہے سعودی عرب کی طرف سے تو وہ میں نے آپ کو بتا دی اب شورٹ میں یہ بتا رہی ہوں کہ اس سال کوئی بھی بیرون ملک سے حج اقدام نہیں کر سکے گا جو لوگ پہلے سے سعودی عرب میں مقیم ہیں شاہ وہ نوکری کے لیے ہوں رشتہ داروں کے پاس ہوں کسی بھی وجہ سے اگر وہ پہلے سے ہی سعودی عرب میں مقیم ہیں اور وہ کرونا ویکسین لگا چکے ہیں تو وہ حج کے لیے ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں حج کے لیے ریجسٹریشن کیسے کرانا ہے اس کی بھی ویڈیو انشاءاللہ کل تک آپ کو مل جائے گی ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے اسی طرح سے سچائی کے ساتھ ہر خبر پوری تصدیق کے ساتھ آپ تک پہنچائیں گے